اس سمیں ہم موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے نیسنگ گندر روڈ پر آج ایک اکیس ورشی انکت نام کے یوک کا جو شب ہے سندگ پرسیتیوں میں پڑا ہوا ملتا ہے پریجنوں نے جو ہے ہتیا کی اشنگ کا جاہر کیا اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پولیس کو شکایت دی گئی ہے نیسنگ کا معاملہ گندر کا اکیس سال کا یوک جس کی جو ہے ہتیا کا اروپ جو ہے لگا ہے اور پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے اور اس سمیں نیسنگ تھانا کے جو جان سے دکاری ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس کی ہتیا ہوئی اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر یہ آنکیت سنوب ستیس واشین گندر اس کی صوبہ انفرمیسن نے ملی بجریہ ٹیلی فول کہ وہی ایک لڑکے کا منڈ رو ہو چکیا ہے تو ستنا پا کر کے ہم موقع پر پہنچے موقع پر پہنچ کریں مطلق جیسی ستھی کو ہم نے دیکھتے ہوئے جو پریزن نے انہوں نے بیانک کت کرائی جس کے اوپر ہم نے اس کے ہتیا کاروخ لگا جس کے تین وقتی بھائی بھائی نیم ہیں اور آٹھ دس وقتیوں پر انہ کے خلاف معاملہ درج کر کے پوشٹ مارٹم کے لیے تو کہاں کے رہنے والے ہیں جو ان کے خلاف معاملہ درج ہوئے ہیں وہ بھی گندر کے ہی ہیں ڈیڑڈ بڑڈی ملی ہے جو نردک نائر بولتے ہیں نسان سے گلپ روڑ پہ تو مہر چلنے رہی سکھی ہے اس کے اندر ملی ہے سر پرانہ جو بھی بات چل رہا تھا جو ایک ہتیا ہوئی تھی اس کا نام تھا یا تُچھ سر اسی کے نئی اس کا کوئی نام نہیں تھا اس کے اندر یہ تو ویسے تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے اس میں پریوار کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حالانکہ پریوار کے لوگوں نے ہتیا کی اسنکہ جائر کیا بہرحال پوشٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ پتا لگایا جائے تھا کہ کیا کچھ پورا معاملہ ہے جی بہو جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے انکیت کاش اب کہاں پر ملا اور کیسے آپ کو پتا چلا یہ جی گاؤں میں جب رکھا پڑیا جی چلے گئے ہم بھی تو نایر پڑتی ہے جی اور جین سنگھ سے چار کلومیٹر ہو نایر ہے جی اور جین کے ڈیرے سے کوئی ڈیڑھ دو کلومیٹر ہے جی اپنے کھیت میں مطلب اس کا ڈیڈی پھرے سویرے ڈیوٹی کر کے آوائے تھا جی تو کیا لگتا ہے کہ کوئی دشمنی تھی ہے کیا لگتا ہے آپ کو جی چالس تو ایسا لگا ہے جی جیسے کوئی مار کا پیٹ کا گئر رکھا ہو تو کتنی عمر ہے بیٹے کی اس کی جی 21 کے لگ بگا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوندر گاؤں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے جیدہ سے جیدہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا گوندر گاؤں کا رہنے والا 21 سال کا جو نوجوان یوک ہے انکت اس کا جو جو ہے پولیا کے پاس ملا صبح سندگ پر سیچوں میں جس کے بعد فوراں سکھ ٹیم کو بھی جو ہے موقع پر بلائیا گیا ماملے کی گہنتہ سے چانبین شروع کر دی گئی ہے تمام پریوار کے لوگ موقع پر ہیں پولیس موقع پر ہیں شب کو کبجے میں لے کر کرنال کے پوس مارٹم ہاؤس کلپنا چاولہ سرکاری ہسپٹل میں بھیجوا کر آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سوچنا ملتا ہی تمام جو پریوار کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں پولیس نے ماملے کی گہنتہ سے جو ہے چانبین شروع کر دی گئی ہے کرنال کا ماملہ کرنال کے گوندر گاؤں کا یہ ماملہ اور گوندر گاؤں کے ہی تین بائن ایم اور انہیں اگیات لوگوں کے خلاف جو ہے ہتیا کا ماملہ درسکار آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے بہرال یہ ہتیا ہے یا کوئی حادثہ ہے یہ تو بہرال پوس مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی جو ہے کچھ کہا جا سکے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کے لوگوں ان کے جانگار لوگوں تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس نے ماملے کی گہنتہ سے چانبین شروع کر دی گئی ہے آج صوبے کا یہ ماملہ جہاں پر اکیس سال کے انکیت کا جو شب ہے سندگس پرتیتیوں میں جو ہے پڑا ہوا ملتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پریوار کے لوگ ہیں تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس نے ماملے کی گہنتہ سے چانبین شروع کر دی گئی ہے پولیس نے پریجنوں کے بیان پر ہتیا کا ماملہ بھی درج کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے آپ اس میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے ماملے کی تفتیش جو ہے شروع کر دی گئی ہے جو شب کا پوس مارٹم ہے وہ کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپٹل میں چل رہا ہے اور مریتہ کا جو شب ہے کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں بھی جوا کر ہتیا کا ماملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے کرنال کی نیسنگ تھانا پولیس جو ہے اس ماملے کی چھانبین کر رہی اور آپ اس میں لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج اور سرکاری ہسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس کے باہر کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے گوندر میں ایک اور ہتیا کا ماملہ سامنے آتا ہے پچھلے دنوں بھی جو ہے گوندر میں ایک یوک کی جو ہے ہتیا کی گئی تھی جس کے بعد پریوار کے لوگوں نے وہاں پر شب کو رکھ کر جو ہے جام بھی لگایا تھا اور اس میں جو ہے کئی لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اور آج ایک اور ماملہ ہتیا سے جوڑا ہوا بتایا جا رہا ہے بہرال پریجنوں نے جو ہے آروپ لگایا اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے ہتیا کا ماملہ درج کر لیا ہے لیکن اشنکہ کچھ اور بھی جاہر کی جا رہی ہے کہ شاید موٹسیکل پر یہ آ رہا ہو کوئی حادثہ ہوا ہو لیکن بہرال پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی جو ہے کچھ کہا جا سکے گا موقع پر جب ڈیڈ بوڈی ملی تو اس کے بعد ایف ایس ایل ٹیم کو بھی موقع پر بلایا گیا ہے تو پولیس جو ہے ہتیا کا ماملہ درج کر لیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ پوست مارٹم کے بعد ہی جو ہے موت کے اصلی کارنوں کے بارے میں پتہ لگایا جیسے گا کہ کیا واقعی ہی آتے ہیں یا پھر کوئی حادثہ ہے تو بہرال پولیس نے پریوار والوں کے بیان پر ہتیا کا ماملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنا